السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد حضراء سامن کرام بہت سارے ہمارے بھائی کئی دینوں سے سوال کر رہے ہیں کہ ازان کے وقت سحری کھانا جائز ہے کی نہیں یعنی اگر کوئی آدمی سحری کھا رہا ہو اور موزن ازان دینے لگے فجر کی ازان تو کیا وہ سحری کھانے والا اپنے سحری کو روک دے کھانے کو روک دے یا ازان ہونے تک اپنی ضرورت کو کھانے سے پوری کر دے اس بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے دین کا کیا فیصلہ ہے میرے بھائی اور دوستو قبل اس کے میں اس مسئلے کی وضاحت کروں آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے سحری کئی وقت بنایا سحری ہمیں کب کھانا ہے اور کب تک کھانا ہے سحری کے کھانے کا آغاز ہمیں کب سے کرنا ہے اور سحری کے کھانے کا ہمیں اختتام کب کرنا ہے پوری تفصیل اللہ تعالی نے بیان فرما دی پرانے کریمہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا میرے بھائی اور دوستو میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ صبح کازب کی پہشان کیا ہے صبح صادق کی پہشان کیا ہے ورنہ بعث بہت لمبی ہو جائے گی کلام بہت طول ہو جائے گا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تشریح اپنی حدیث میں اس طرح بیان فرمای ابن خزاہمہ کی ربایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نمی اس حدیث کے راوی ہیں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگو الفجر و فجران فجر کی دو قسمیں فجر دو طرح کا ایک فجر وہ ہوتا ہے جو فجر قاضب ہوتا ہے ایک فجر وہ ہوتا ہے جو فجر صادق ہوتا ہے فجر کاثب کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ فجر کاثب وہ ہوتا ہے جس میں نماز حرام ہوتی ہے اور اس میں کھانا حلال ہو جاتا ہے یعنی جب فجر کاثب ہو تو آدمی کھانا کھا سکتا ہے لیکن ابھی فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا اور جب فجر کاثب ختم ہو جائے فجر صادق شروع ہو تو ایسے موقعے پہ نماز حلال ہو جاتی ہے اور کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے یعنی ایسے موقعے پہ فجر کی نماز آدمی کے لئے پڑھنا جائز ہو گیا اور ایسے موقعے پہ اب سہری کا کھانا حرام ہو گیا اس کے لئے ناجائز ہو گیا میرے بھائیوں دوستو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو ازانیں ہوا کرتی تھیں ایک ازان وہ ہوتی تھی جو سہری کے لئے ہوتی تھی اور ایک ازان وہ ہوتی تھی جو فجر کی نماز کا وقت بتانے کے لئے ہوتی تھی چنانچہ بخاری کی ربایت ہے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راویہ ہیں بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگو جب بلال رات میں ازان دیتے ہیں یعنی صبح قاسب میں ازان دیتے ہیں جبکہ ابھی صبح صادق نہیں ہوتی ہے بلال ازان پہلے دے دیتے ہیں لہذا بلال کی ازان جب ہو تو تم لوگ کھاؤ اور پیو تم لوگ کھاؤ اور پیو اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم ازان دے تو تم لوگ کھانے اور پینے سے رک جاؤ باز آ جاؤ اس لئے کہ اب سہری کا وقت ختم ہو گیا اور ایسے وقت میں کھانا تمہارے لئے حرام ہو گیا بیا کہ میرے بھائیو آپ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کے کھانے کا اول وقت بھی بتایا کہ سہری میں کھانا کب سے ہے اور سہری کھانے کا آخرے وقت بتایا کہ سہری کب تک کھانا پتا یہ چلا کہ اس بارے میں مکمل تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے لہذا ہمیں انہیں اوقات کا خیال کر کے ایسے اوقات ہی میں سہری کھانا چاہیے اور ایسے اوقات ہی میں سہری ہمیں بند کرنا چاہیے میرے بھائیو دوستو البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو رخصت دی ہے کہ جو لوگ رات کو سو گئے لیٹ ہو گئی جاگ نہیں پائے سہری کھانے لگے اچانک ازان ہونے لگی تو ایسے موقعے پہ اگر وہ لوگ کھانا کھانے لگے ازان ہونے لگے تو وہ لوگ اپنی ضرورت بری کر سکتے ہیں پانی پینہ ہو یا ان کے پلیٹ پہ دو شاہر لکمہ ہو اس کو اندر لے جانا چاہتے ہو یا کوئی دبا کھانا چاہ رہا ہو ازان ہونے لگی ہے تو انشاءاللہ وہ اپنی اس طرح کی ضروریات کو بری کر سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن یاد رہے میرے بھائیو اصل وقت یہ ہے کہ جب ازان ہو جائے گی تو وہ ختم ہو گیا یہ اس نائی صورتیں ہیں اتفاقی صورتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو رخصت دی دلیل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ابو دعوت کی روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تم میں سے کوئی فجر کے ازان کی آواز کو سن لے اور اس کے ہاتھ میں پلیٹ ہو برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس سے اپنی ضرورت کو پوری کر لے اور کھانے کو مدنا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضرورت پوری کرنے کی طرف ہدایت دی گویا کہ اگر کوئی آدمی کھا رہا ہے اعزان ہونے لگے تو انشاءاللہ اگر اس میں سے تھوڑا بود کھانا کھا لے گا یا پانی پی لے گا یا دوہ وغیرہ کھا لیا اس کو ضرورت ہو چکی تو میرے بھائی انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایسے لوگوں کے لئے کھانا یا پانی پینا یا دوہ کا استعمال کرنا اعزان ہوتے وقت بھی جائز ہے گرچے اعزان کو رہی ہے اب بہت سارے ہمارے علمائی کرام کوئی اشتباہ ہو گیا بہت سارے علمائی کرام نے اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا کہ اس اعزان کا تعلق پہلے اعزان سے ہے نہ کی دوسرے اعزان سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اعزانیں ہوتی تھی ایک اعزان ہوتی تھی صبح کازی میں جو حدتیں بلال دیتی تھی اور ایک اعزان ہوتی تھی صبح ساتھ میں جو حدتیں عبداللہ رضی اللہ عنہ دیتی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی اعزان دے رہے ہیں کہ اعزان کے وقت میں تم کھا سکتے ہو اس کھانے کا تعلق پہلے اعزان سے ہے نہ کی بات والے اعزان سے ہے جو اعزان خضر کے لئے دی جاتی تھی میرے بھائیو یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے کسی بھی صورت میں بات سئی نہیں حدیث کے ظاہر کے خلاف یہ بات ہے اس کے دو وجہ ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا آپ حدیث پر غور کیجئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اعزان دے رہے ہیں یہ اعزان پہلے اعزان کے ساتھ نہیں بلکہ دوسری اعزان کے ساتھ ہے وہ اعزان جو فجر کی اعزان کے لئے دی جاتی ہے فجر کی نماز کے لئے جو اعزان دی جاتی ہے کہ اگر بندہ فجر کے نماز کے لئے اعزان دینے لگے اور کوئی سحری کھا رہا ہوں تب بھی انشاءاللہ اپنی ضرور پوری کر سکتا ہے نہ کہ پہلے اعظام کے تعلق سے دیکھیں آپ حدیث میں غور کیجئے میرے بھائیو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم میں سے کسی کو بلال کی اعظام سحری کھانے سے نہ روکے کیا پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر بلال اعظام دے رہے ہوں تو تمہیں سحری سے نہیں رکنا ہے کسی کو شبا نہ ہو جائے بھائی فجر کی اعظام ہونے لگی گیا سحری کیا وقت ختم ہو گیا لاو ایک روک جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیا کہ بلال کی اعظام اس لئے نہیں ہوتی کہ سحری کیا وقت شروع ہو رہا ہے لہذا تم کو بلال کی اعظام سے دھوکہ نہیں کھانا دھوکہ نہیں رکنا نہیں ہے لہذا میرے بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم خانہ کھا رہے وزان ہونے لگے تو اپنی ضرورت کو پوری کر لو اس حدیث کا تعلق پہلے ازان سے یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے اس لیے کہ اس کی وضاحت دوسری حدیث میں بیان فرمائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا تم میں سے کسی کو نہ روکے بلال کی ازان کھانے سے پتا چلا کہ بلال رضی اللہ علیہ وسلم کی ازان سے اس حدیث کا تعلق نہیں بلکہ حدیث عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کی ازان سے اس کا تعلق ہے جو فجر کے لیے ازان دی جاتی تھی بلکہ میرے بھائیو آپ گھور کیجئے حدیث بیلال رضی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے یہ نہیں بتانے کے لیے جہاں یہ صحریہ شروع ہو گیا ہے بلکہ یہ بتانے کے لیے صحریہ شروع ہو گیا ہے اور لوگوں کو جگانے کیلئے ازان دیتے تھے یہ مقصد ہوتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں وضاحت فرمائی گ بلال کے اذان یہ ہوتی ہے تاکہ سونے والوں کو جگہ دے سونے والوں کو جگہ دے لہذا یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی جو رخصت دی ہے اذان کے بعد بھی اس حدیث کا تعلق حدث بلال کے اذان سے یہ بات غلط ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے اس کی مخالفت ہوتی ہے دوسری وجہ کیا میرے بھائیوں اور دوستوں اس وجہ سے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں اگر انہیں مان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی جو اجازت دی ہے اذان کے بعد اس کا تعلق حدث بلال کے اذان سے ہے حدث عبداللہ کی اذان سے نہیں ہے ابن امی مقتوم کی اذان سے نہیں ہے تو یہ بات لازم آئے گی کہ گویا کی ہمیں سہری پندرہ بیس منٹ پہلے ہی ختم کر دینی یعنی فجر کی اذان سے احتیاطاً پندرہ بیس منٹ پہلے ہی ختم کر دینی ہمیں روک جانا کیوں اس لئے کہ حدث بلال کی اذان عبداللہ ابن امی مقتوم کی اذان سے کم سے کم پندرہ بیس منٹ بلکہ آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی تھی میرے بھائیوں اور دوستو بلکہ ممکن ہے کہ اس سے بھی پہلے ہوتی رہی ہو لیکن ہم اگر علا الاقل کم سے کم مفت مالیں تو بیس سے پچیس منٹ آدھا گھنٹہ تو لازم آئے گئے اتنا وقت تو لازم آئے گئے لہذا میرے بھائیوں پتا یہ چلا کہ اگر اس حدث کا تعلق حدث بلال کی اذان سے ہے اور حدث بلال کی اذان کے بارے میں اللہ نے کہا اگر یہ اذان ہونے لگے تو تم لوگ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو پتا یہ چلا بلال کی اذان ختم ہوئی اب خانہ بند ہو گیا ابھی آدھا گھنٹہ واقعی ہے فجر کی اذان ہی اب گویا کہ آدمی فجر کے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانے سے رک جائے آپ غور کیجئے کہ کتنا بڑا اعتراض کتنا بڑا شبہ پیدا ہوتا ہے یہ ماننے کی صورت میں کہ اس حدث کا تعلق پہلے اذان سے لہذا میرے بھائی اور دوستوں جن علماء کرام نے یہ بات کہی ہے ممکن ہے یہ ان کی اجتہادی غلطی ہو اور انہوں نے یہ بات سمجھنا پائی ہو بہت ممکن ہے اور یہی بات صحیح ہے اس حدث کا تعلق پہلے اذان سے نہیں بلکہ دوسرے اذان سے اور یہی بات صحیح ہے یہی بات برحق ہے لہذا میرے بھائی اور دوستوں اگر اذان ہو رہی ہو کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو تو انشاءاللہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے بلکہ اللہ مالبانی رحمت اللہ نے اس حدیث کی شرام ہے اس حدیث کی شرام ہے تو یہاں تک بیان فرمایا وہ ابودعوت کی رویت جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی کہ اگر موزد نظام دینے لگے آدمی کھانا کھا رہا ہو آدمی کھانا کھا رہا ہو تو اسے اپنی ضرورت پوری کر لے اللہ مالبانی رحمت اللہ نے یہاں تک بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت ہے لہذا اس رخصت کو ہمیں قبول کرنا چاہیے بلا کسی تکلف زائد کے انہوں نے بیان فرمایا ہمیں تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں اذان ہونے لگی اب تو ساری کھانا حرام ہو گیا نہیں میرے بھائیو اگر کوئی کھانا 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 ہونے لگی تو انشاءاللہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے اس میں کوئی حرش کے بات نہیں بالخصوص وہ لوگ جن کو لیٹ ہو گیا اور کھانا کھانے لگے اذان ہونے لگی یا ان کے ہاتھ میں پانی کے بھی بوٹل ہے پانی کے گلاس ہے پانی پی رہے تو انشاءاللہ پانی پی لیں کوئی حرش کے بات نہیں یا جن لوگوں کو دوہ کھانا ہو دوہ کھالے کوئی حرش کے بات نہیں میرے بھائیو ایسے لوگوں کیلئے جائز ہے اور اگر وہ لوگ کھا لیں تو انشاءاللہ ان کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس لئے کہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روح ست دی لیکن پھر بھائیو ایک بات غور کرنے کی ہے کہ آدمی اس چیز کو اپنی عادت نہ بنائے عادت نہ بنائے مثال کے دور پہ پانچ بجے فجر کی اذان ہوتی سہاری کے خاتمی کی اذان پانچ بجے بوتی اب کوئی آدمی چار بچ کر کے پچاس منٹ پر اپنی عادت بنا لے کہ مجھے چار پچاس کو اٹھنا ہے دس منٹ باقی رہے گا برش کروں گا اس میں کھاؤں گا آزان ہوتی رہے گی کھا دے گا عادت نہیں بنانا اس کو اگر اس کو معلوم ہے کہ مجھے کھانے میں وقت لگتا ہے تو اپنے عادت کے مطابق تھوڑا پہلے اٹھے تاکہ آزان سے پہلے پہلے اپنے ساری کو ختم کر لے یہ حدیث جو ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کبھی نہیں جات پایا یا کھانا کھانے میں لیٹ ہو گئی یا کھار آچانک آزان ہونے لگی یا اس کو دبا کھانا پانی فینہ ہے بھول گیا تو ایسی صورت میں انشاءاللہ کھا سکتا ہے لیکن میرے بھائیو دوستو آدمی کو اپنی عادت نہیں بنانی چاہیے اس لئے کہ یہ حدیث اس دسنائی حدیث ہے اتفاقی حدیث ہے کہ اتفاق سے اگر کبھی ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ آدمی کھا سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں اکرات و تفدید کے شکار ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ تو اس میں سمجھتے ہیں کہ آزان ہونے لگے تو بلکل ایک دن کھانا ہرام ہے حتیٰ کہ اگر آدمی اپنے مومن لکھمالی ہو تو اس کو دھوک دے اپنا نگلی اس لئے کہ اگر وہ اندر لے جائے گا تو اس کا روزر ٹھوٹ جائے گیا میرے بھائیو زیادت کی یہ ذاتی ازانے کرنا چاہیے اور بہت سارے لوگ اس قدر اس چیز کے شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آزان ہو رہی ہم کھائیں بلکہ وہ لوگ عادت کے طور پر ڈے لی اپنی آدت ہی بنا لیتے ہیں کہ آزان ہوتی رہی تھی تب بھی کھاتے نہیں میرے بھائیو دوستو ہمیں اپنی آدت نہیں بنا رہی ہے بلکہ اتفاق سے اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ ہم کھانے لگی آزان ہونے لگی تو انشاءاللہ کوئی حرش کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے مولا تو مجھے دین کے تمام حکام و مسائل کو سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور بالخصوص رمضان کے روزوں کے مسائل کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعامانا الحمدللہ غبت العالمين